بسم اللہ الرحمن الرحیم بانچپن کہتے ہیں اگر عورت میں کوئی پیدائشی نقص ہو جس کی وجہ سے وہ پریگنٹ نہ ہو سکیں تو علاج ممکن نہیں ہوتا لیکن بعض اوقات فیمیلز مکمل تندرس ہوتی ہیں لیکن ان کے ہزمنٹس میں بانچپن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پریگننسی نہیں ٹھہر پاتی تاہم اگر ہزمنٹ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ مردانہ بانچپن کہلاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان فیٹیلیٹی کی وجوہت کیا ہوتی ہیں خواتین میں خراب صحت کی وجہ سے بانچپن ہو سکت ہے ناکس خوراک بھی بانچپن کی وجہ بن سکتی ہے ایسی خواتین جن کا ویٹ 35 کلو گرام سے کم ہو ان میں بھی ماں بننی کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے در اور خوف بھی بانچپن کی بڑی وجہ ہے اگر یہ در یا خوف انٹرکورٹ سے قبل یا دوران ہو تو عورت کو ڈسچارج نہیں ہوتا اور اس طرح ویجائنہ میں اسپازم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان فیٹیلیٹی ہو سکتی ہے اگر پروڈکٹف سسٹم میں فیلوپین ٹیوبز کی بندش یا رکاوٹ ہو تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتا ہے ہیسی خرابیاں بھی اس کا سبب بنتی ہیں مینسس میں اگر بلڈ ٹلوٹس آئیں تو یہ بھی ایک کمپلیکیشن پیدا کرتی ہے لیورز اب ہم بات کرتے ہیں اس کے علامات کی مختلف وجوہات کے بنا پر علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں بانچ بن مزاجی وجوہات کے بنا پر بھی ہو سکتا ہے اس لیے علامات کے تحت اور جدید میڈیکل ٹیسٹوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے اگر ٹیسٹ کی بات کیجئے تو ایک ایکسپیئنس لیڈی ڈاکٹر ہی انٹرنل ایگزامنیشن کے بعد رحم آوریز اور فیلوپین ٹیوبز کی کنڈیشن بتا سکتی ہیں اس ٹیسٹ سے بہت کچھ انٹرنل پرابلمز کا پتہ چل جاتا ہے ویورز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ مولیچ ہیلتھ میکزین کے ای میمبر بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیا گیا ہے واتس ایپ نمبر پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھے واتس ایپ کیجئے اور ہر مہینے مولیچ ہیلتھ میکزین اپنے موبائل پر پڑھئیے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے ویورز اگر ہومیپتک ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ہومیپتک میڈیسن اشوکہ کیوں یہ وہ دوائے جو ہر قسم کے مسائل میں بہت اچھے ریزرل لڑتی ہے اس کے روزانہ پندرہ کترے صبح دوپیڑ شام پانی میں ڈال کر پینا چاہیے سیکنڈ میڈیسن ہے ایبرومہ اکاستر کیوں میں اس دوائے کے پانچ کترے روزانہ صبح دوپیڑ شام لینے چاہیے اس سے پینفل منسلز میں بھی ریلیف ملتا ہے اور منسلز کے فورم بات انٹرکوز کرنے کے بعد پرگننسی کی پوسیبلیٹیز بڑھ جاتی ہیں اس دوائے کی مریضہ انٹرکوز سے نفرت کرنے کے ساتھ لکوریا اور حیس کی قلت کا شکار ہوتی ہیں روزانہ پانچ کترے دن میں تین مرتبہ استعمال کرنے چاہیے یہ بھی اس کی ایک میڈیسن ہے ایک اور اہم دوائی ہے سیول سولارٹا کیوں میں بانچ پن اگر اوبریز کے بڑھ جانے اور سخت ہو جانے سے ہو تو یہ دوائے میشنٹ کے بریس شرنک ہو اور مریضہ کی جنسی خواہش بھی کم ہو لہٰذا بانچ پن ہو سکتا ہے تو یہ دوائے کا استعمال مفید ہے پھر ہے پلائٹینم میٹ سکس میں یہ ان مریضوں کے لیے جنگی جنسی خواہش زیادہ ہو اور ساتھ میں لکوریا کی شکایت بھی ہو اس طرح بانچ پن ہو جاتا ہے اور اس بندش کو دور کرنے کے لیے یہ دوائے مفید ہے اور اس سے پرگننسی بھی کنسیف ہو سکتی ہے ویورز ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے جو گی کمنٹ باکس میں رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ